بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نئے آرمی چیف جرنل آسم منیر اپنا عوضہ سنبھال چکے ہیں اس سے پہلے ہی جی ایچ کیو میں ایک بہت بڑا استیفہ بھی پہنچا ہے اس بہت بڑے استیفے نے ایک جانب ایک نئی ڈیویٹ کا آغاز کر دیا ہے لیکن جس طرح سے فوری فیصلہ ہوا اور ہر جانب یہ خبرہ پھیل چکی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے وہ بھی نہایت اہم ہے کیونکہ پاکستان اور اس وقت اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک میک اور بریک مومنٹ ہے اور یہ وہ موقع ہے جس میں بہت کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہ کرے بہت سے معاملات خرابی کی جانب بھی جا سکتے ہیں ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اس وقت اپنے عوضے سے سبک دوش ہو چکے ہیں اور نئے آرمی چیف جنرل آسے منیر نے وہ چھڑی تھام لی ہے جس سے پاکستان کی فوج کی کمان ان کے پاس آ چکی ہے جب سے نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہوئی بہت سی چیمگویاں ہو رہی تھیں بہت سی تھیوریز مارکٹ میں آ رہی تھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر چلی خاندانی ذرائع کا حوالہ دیا گیا جنرل عزر عباس کے حوالے سے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جنرل فیض حمیر حمیر جو کور کمانڈر بہاول پور ہے اس سے پہلے وہ کور کمانڈر پشاور اور ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضوں پر نہایت اہم اسائنمنٹ پر وہ رہے اور جنرل فیض حمیر پبلک ڈی بیٹ کا پلٹیکل ڈی بیٹ کا حصہ بھی رہی جنرل فیض حمیر کے حصیفے کے حوالے سے ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی تھیں لیکن اب ایک کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے جو کہ روایتی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے جسے الویدائی کور کمانڈر کانفرنس بھی کہا جاتا ہے پچھلی مرتبہ یہ دوہزار سولہ میں ہوئی تھی تین سال کے لیے ایک چیف آتا ہے جنرل باجوہ چھ سال تک رہے اور ایک لیکسی جنرل باجوہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ریسنٹ آرمی چیفز نے ایسی لیکسی نہیں چھوڑی چاہے جنرل کیانی ہو یا جنرل راہیل شریف ہو ان کی لیکسی بہت مختلف تھی اور جنرل کمر جاوید باجوہ جس طرح کی ایک لیکسی چھوڑ کر جا رہے ہیں پبلک کے اندر جو ایک سینٹیمنٹ ہے اس پر جانے والے اور آنے والے دونوں کو غور کرنا ہوگا ناظرین اکرام آرمی چیف نے کل صدر اور وزیراعظم سے الویدائی ملاقاتیں بھی کی اور ان ملاقاتوں کی ویڈیو فوٹیجیز بھی سامنے آئی صدر کے ساتھ جو موجودہ آرمی چیف کی ملاقات تھی اس میں باڈی لینگویج اور آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے ساتھ جو صدر کی ملاقات ہے اس میں صدر کی اگر باڈی لینگویج کو دیکھا جائے تو اس میں اتنی گرم جوشی نہیں ہے جو نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ساتھ ملاقات کے دوران تھی اور وہ ملاقات اس دن ہوئی تھی جس دن انہوں نے سمری پر دسخت کیے تھے خان صاحب سے ملاقات کے بعد اور خان صاحب کا پیغام بھیجوایا تھا اب وزیراعظم شہباز شریف نے جنرل کمر جعوید باجوا کی پاک فوج ملکی دفاع اور قومی مفادات کے لیے خدمات کو بھی سرہا فیٹ اف کرونا سیلاب اور مختلف بہرانوں میں جنرل باجوا کی قیادت میں آرمی نے جو بے مثال خدمات سر انجام دی اور ملک کو دہشت گردی کے فریز سے بچانے کے لیے شجاعت اور بہادری سے کام لیا یہ شہباز شریف کا کہنا ہے اور قائدانہ کردار سے سیکیورٹی چیلنجز سے نبٹنے کی انہوں نے کوشش کی دوسری جانب جنرل سید آسم منیر پاک فوج کے نئے سپس ہلار جو ہیں وہ بن چکے ہیں آرمی ہاکی سٹیڈیم میں منقدہ پروکار تقریب میں جنرل کمر جاوید باجوا نے جنرل آسم منیر کو کمانڈ کی جو چھڑی ہے وہ سنپائی آہ جی ایچ کیو میں منقدہ کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب میں سابق اسکری قیادت سمیت وفاقی وزارہ غیر ملکی سفارتکار اعلی سیول حکام اور میڈیا کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی اور جنرل باجوا نے کہا کہ اب میں ایک گمنام زندگی کے طور پر زندگی اپنی گمنامی میں تو گزاروں گا لیکن میرا سپیریچول جو روحانی تعلق ہے وہ آرمی سے رہے گا اب یہاں پر ناظرین اکرام کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اور اس کور کمانڈر کانفرنس کی صدارت کل رات دونوں آرمی چیفز نے کی نئے آرمی چیف اپنی ٹیم تو لے کر آتے ہی ہیں کور کمانڈر راول پنڈی بھی وہ اپنا لے کر آئیں گے کیونکہ جنرل شمشاد مرزا چیئرمن جانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن چکے ہیں پھر سی جی ایس ایک اہم عددہ ہوتا ہے چیف آف جنرل سٹاف پریکٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے وائس چیف ہوتا ہے جو سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے ڈی جی آئیس پی آر اور دیگر عدے جو ہیں ان پر بھی نئی تائناتیاں ہو سکتی ہیں ظاہر ہے تمام جنرلز ہی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں مگر ایک کام کرنے کا ہر ایک کا طریقہ ہوتا ہے اب جنرل فیض حمید پر بات کر لیتے ہیں دو تھیوریز ہیں ان کے اسطیفے کے حوالے سے جنرل فیض حمید نے اپنا اسطیفہ جو دیا ہے یا اسے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کہیں کیونکہ انہوں نے تیس اپریل دو ہزار تیس کو ریٹائر ہونا تھا اب اس میں دو تھیوریز پائی جا رہی ہیں اور دونوں سائٹز اپنا اپنا نیرٹیف دے رہی ہیں میں ان میں سے کسی ایک نیرٹیف کی تصدیق یا تردید خود نہیں کرنا چاہ رہا لیکن دونوں نیرٹیف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک سائٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف تو کارروائی ہونی ہے معاملات کوٹ مارشل تک جانے ہیں ان کا سیاست میں کردار ہے یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں دوسری والی سائٹ یہ بات کر رہی ہے کہ جنرل فیض حمید نے احتجاجن اسطیفہ دیا ہے وہ ناخوش ہیں جو ڈیسیجن ہوا چینج آف کمانڈ کا کیونکہ عموماً اسطیفہ ان لوگوں کے آتے ہیں جن کو سپرسیڈ کیا جاتا ہے یعنی جن کے جونئر کو آرمی چیف یا چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگایا جاتا ہے تو وہ ان کے نیچے کام نہیں کرتے یہ آرمی میں ایک ٹراڈیشن ہے لیکن اس دفعہ چونکہ نمبر ون اور نمبر ٹو جو ہیں جو لسٹ جی ایچ کیو کی طرف سے بھیجی گئی ان کو عدوں پر فائز کیا گیا تو اس میں سپرسیڈ ہونے کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے اب یہاں پر جنرل فیض حمید کا استیفہ ٹراڈیشنل استیفہ نہیں ہے اور اس وقت خبر یہ لگائی جا رہی ہے اور اسے میڈیا آوٹلیٹس جو مختلف میڈیا آوٹلیٹس ہیں وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کا استیفہ فوری طور پر منظور کر لیا گیا یعنی کہ بعضابطہ طور پر جنرل فیض حمید استیفہ ان کا استیفہ جو ہے فوری طور پر جی ایچ کیو کی طرف سے اس لیے قبول کیا گیا کیونکہ اس پر ڈیسیئن پہلے سے لیا جا چکا تھا یعنی اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر یہ بات بھی کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے ٹیکنیکل آسپیکٹس پر مزید کچھ لوگوں سے بات کرنی ہوگی کہ یہ استیفہ کی مد میں آتا ہے یا نہیں قبلز یا پھر یہ قبلز وقت ریٹائرمنٹ میں آتا ہے اور اس کا کیا نیریٹی ہو سکتا ہے یعنی جنرل فیض حمید کا یہ بڑا اہم ہے کیونکہ نئے چیف کے لیے بلا شبہ بہت سے چیلنجز ہیں یہ پہلے ہی میں بات کر چکا ہوں کہ بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے اور اس سے پہلے جتنے چیفز آئے وہ بڑے چیلنجنگ وقت پر آئے پاکستان کو ہمیشہ سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے کبھی بھارت کا معاملہ تھا تو کبھی افغانوار کا لیکن نئے آرمی چیف کو اس سے بھی بڑا چیلنج درپیش ہے انہیں صحیح معنیوں میں اے پولیٹیکل ہو کر دکھانا ہے کیونکہ فارمر آرمی چیف یہ بات کہا تو کرتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بات ہوتی رہی کہ وہ اے پولیٹیکل نہیں ہیں اس کے لیے اب جی ایچ کیونکہ گیٹ نمبر چار جو علامتی بات ہے وہ بند کرنا ہوگا اور بہت سے چیزیں کرنی ہوگی اور بالکل ادارے کو کونسٹیٹوشنل رہتے ہوئے معاملات کو سویلین سپر میسی کی طرف جانے دینا ہوگا اور ملک کی خاطر اگر وقت آئے تو ادارہ نیوٹرل نہیں رہتا ظاہری بات ہے ملک کی سلامتی سب سے پہلے ہے یہ بات بڑی واضح ہے اور یہ سب کو سمجھ بھی لینی چاہیے کیونکہ ملک سب سے پہلے ہے اور ملک کی بقا کا زامن یہ ادارہ ہے تو بہت سی تمنایں نئے آرمی چیف کے لیے ہیں لیکن اس خبر کو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا جنرل فیض امید کے حوالے سے جو انہوں نے استیفہ دیا ہے تو جیسے جیسے جنرل فیض امید کے حوالے سے خبریں اور اپ ڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا